نعمل رہو و نسلی علی رسول کریم پیارے سامیرین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سوال ہے شرائط نماز اور فرائز نماز میں کیا ڈیفرینس ہے اور کیا فرق ہے یہ ایک سوال ہے پیارے سامیرین و ناظرین میں شرائط نماز اور فرائز نماز سے مطالب آپ کی سمعاتوں کے حوالے اس کا واضح پر بیان کروں کہ شرائط نماز اور فرائز نماز میں کیا فرق ہے تو دیکھئے نماز کی ادائی اور اس کے صحیح ہونے کی کچھ بنیادی باتیں ہیں اور وہ بنیادی باتیں ہیں تو کوائلٹی پہ مبنی ہے یعنی اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ بنیادی باتیں ہیں نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی جس کے پائے جانے کی بنیاد پر نماز صحیح اور درست ہوتی ہے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے پائی جاتی ہے اور ایک وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ چیزیں اور وہ باتیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے جن کا پائے جانا جن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے اور وہ باتیں وہ چیزیں وہ اشیاء جو نماز کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو پرائی سے نماز کہا جاتا ہے تو وہ باتیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے جن کا موجود ہونا جن کا پائے جانا لازمی اور ضروری ہے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون اشیاء ہیں تو پیارے سامرینوں ناظرین جو نماز سے پہلے نماز کے شروع کرنے سے پہلے پائے جاتی ہیں وہ چیزیں شرائط نماز کہلاتی ہیں اور وہ چھے ہیں نمبر ایک طہارت نمبر دو سترے عورت نمبر تیر وقت نمبر چار استقبال قبلہ نمبر پانچ نیت اور نمبر چھے تکبیر تحریمہ اور وہ باتیں تو یہ تو وہ باتیں ہوئیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے اور جن کا ہر ایک نمازی کے لیے اینی ٹیم یاد ہونا بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے اور اگر یاد نہیں ہے کسی نمازی کو تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ نماز کی کنڈیشنز نماز کے شرائط کیا تو پیارے سامنرین و ناظرین یہ تو وہ باتیں ہیں جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہونا اور پائے جانا بہت ہی ضروری ہے اور ایک وہ باتیں ہیں جن کو فرائز نماز کہا جاتا ہے جن کا نماز کے اندر ہونا پائے جانا بہت ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی تو نماز وہی نہیں سکتی وہ فرائز نماز ہیں اور وہ جو فرائز نماز ہیں وہ ساتھ ہیں نمبر ایک تقبیر تحریم شرائط نماز میں تقبیر تحریمہ لاشت میں تھی اور فرائز نماز میں تقبیر تحریمہ شروع میں یہ بات ذہن میں رہی تو یہ فرائز نماز جو ہیں یہ ساتھ ہیں سب سے پہلی تقبیر تحریمہ اور دوسری چیز جو فرائز نماز میں سے ہے وہ قیام ہے اور تیسری چیز قیار چوتھی چیز رکو پانچمی چیز سجود چھتی چیز قائدہ آخیرہ اور ساتمی چیز ہر قروجے بھی سنوئے ہی تو پیارے سامعین و ناظرین آپ کو شرائط نماز اور فرائز نماز کا فرق خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے ذہن میں پیٹ گیا ہوگا تو پیارے ان کو یاد رکھنا اور ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے فرماز کی نماز کو صحیح کرنے کے لیے وہ نماز کو صحیح عدد کر لیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو شرائط نماز کی ڈیٹیل اور تفصیل سے بات کریں گے آج ہم اسی بہت بات کو ختم کرتے ہیں ہم علیہنہ علیہ اللہ برام موگی السلام وآلہ ایکم